تو کیسے ہیں دوستو مائی کیوریس فیلوز جیسے جیسے سعودی عرب تیل کی دولت سے مسلم دنیا میں اپنے اثر اور سوخ کو پھیلا رہا تھا اپنے اثر کو زیادہ کر رہا تھا اسی طرح آیت اللہ خمینی جو آل سعود کی بادشاہت کو تنقیدی نظر سے دیکھتے تھے وہ بھی پروک ہو رہے تھے سعودی شاہی خاندان کو وہ اپنی جوانی کے زمانے سے ہی کوئی زیادہ پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے اپنی ایک کتاب کشف الاسرار میں بہت پہلے انہی آل سعود کے بارے میں بہت سخت الفاظ لکھے تھے کہ یہ نجد کے اونٹ چرانے والے وحشی ہیں اور انسانیت کے سب سے برے لوگ ہیں بغیرہ بغیرہ وہ اور بھی بہت سخت باتیں آل سعود کے بارے میں کہتے تھے اور لکھتے رہتے تھے کیونکہ وہ ان کے طرز حکمرانی کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن اسی وقت آل سعود کی اپنے ملک میں اسلامائزیشن کی طرح آیت اللہ خمینی بھی ایران میں اپنی طرز پر اسلامائزیشن کر رہے تھے اور اس میں مصروف تھے اب ظاہر ہے ان کی تشریح اسلام سعودیوں سے مختلف تھی ہاں لیکن ایک بات دونوں ملکوں میں مشترک تھی کہ نئے ایران میں جو بڑی بڑی تبدیلیاں کی گئیں ان کا پہلا شکار سعودی عرب کی طرح یہاں بھی خواتین ہی بنی آیت اللہ خمینی نے نئے قوانین کے تحت خواتین کے بغیر ہجاب باہر نکلنے پر پابندی لگا دی بلکہ وہ بغیر پردے کے خواتین کو ننگی خواتین کہا کرتے تھے سعودی عرب کی طرح ایران میں عورتوں کے نوکری جوبز کرنے پر پابندی تو نہیں لگائی گئی مگر اب کوئی خاتون ہجاب اوڑے بغیر آفس نہیں جا سکتی تھی کام نہیں کر سکتی تھی اسلامائزیشن کے پروسس میں ایک حکمنامے کے تحت ایران کی تمام یونیورسٹیز کو بھی بند کر دیا گیا تین سال تک یونیورسٹیز بند رہی اور اس دوران تعلیمی نساب، سابزہ یہاں تک کہ طلبہ کو بھی ایک سکینر سے گزارا گیا کہ کہیں کوئی چیز آیت اللہ خمینی کے نظریہ اسلام کے خلاف تو نہیں رہ گئی اس کوشش میں نسابی کتب کو نئے سرے سے ترتیب دیا گیا لکھا گیا اسلامی سائیکالوجی اور اسلامی سوشیالوجی کے نئے مذہبین نسابوں میں شامل کیا گئے سینکڑوں سکولرز کو بے روزگار کر کے گھر بھیج دیا گیا کیونکہ آیت اللہ خمینی کے نزدیک ایسے لوگ نئے اسلامی نساب کو پڑھانے کے اہل نہیں تھے لاکھوں طالب علم جو غیر ملکوں میں شاہ ایران کے دور سے سکولرشپ پر تعلیم حاصل کر رہے تھے انہیں بے یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا ان کے وظائف یک لخت بند کر دیئے گئے نئی اصلاحات پر جو اب ایران میں لائی جا رہی تھیں ان پر ترنقید کرنے کی اجازت نہیں تھی بلکہ ان کی مخالفت کرنے والوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا لوگ شاہ ایران کے زمانے کی انٹیلیجنس ایجنسی سواق کے ظلم سے بہت تنگ تھے لیکن اب نئے ایران نے اس ایجنسی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اپنی سختیوں میں جیلیں سیاسی مخالفین سے لبالب بھر گئی تھیں جس جیل میں چند سو افراد کی جگہ تھی وہاں ہزاروں سیاسی قیدی ٹھونس دیئے گئے تھے آٹھ ہزار کے قریب سیاسی قیدیوں کو چار سال میں نائنٹین ایٹی وان ایٹی ٹو ایٹی تری اور ایٹی فور میں قتل کر دیا گیا یہ تعداد کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں سے بہت زیادہ تھی جو انقلاب ایران سے پہلے شاہ ایران کے خلاف لڑتے ہوئے شاہ ایران کی فوج کے ہاتھوں آٹھ سال میں مارے گئے تھے جو جیلوں میں تھے انہیں بھی خوفناک عذیتیں دے کر جرائم قبول کرنے پر آمادہ کیا جاتا تھا نئے ایران میں بہت سوں کو تو الٹا لٹکا کر ان کی اپنی اغلازت میں ان کی ناک رکھی جاتی تھی اور ایسا کئی کئی دن تک کیا جاتا تھا تاکہ وہ ان جرائم کو قبول کریں جس کا ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کچھ انہوں نے کیے ہوں گے کچھ نہیں کیے ہوں گے لیکن اس طرح کی زبردستی ہو رہی تھی قیدیوں کی فالس ایکزیکوشن بھی کی جاتی تھی یعنی کسی کو آنکھوں پر پٹی باند کر لے جایا جاتا اور ہوا میں فائر کر دیا جاتا یا اس کے ساتھ والے کسی دوسرے کو مار دیا جاتا دراصل وہ یہ سب اس لیے کر رہے تھے انقلابی کہ وہ نئے ایران کے مخالفین کو غدار اور ایران دشمن اور شاہ کے وفادار کہتے تھے وہ ان کو مختلف نظریہ کے حامل ایک محبے وطن ایرانی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے اور چونکہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ انقلاب نوجوان لاتے ہیں اور ان کی عمر عام طور پر جو انقلاب کی پاورفل بیس ہوتی ہے وہ بیس سے پچیس سال کے درمیان کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ اس عمر کے نوجوان عام طور پر درست اور غلط کے درمیان کے گری ایریے کو سمجھنے کی صلاحیت ذرا کم رکھتے ہیں فطری طور پر بہت کم لوگ ان میں جینئس ہوں گے جو زیادہ سمجھتے ہیں لیکن زیادہ تر عام طور پر دنیا میں یہی ہے تو زیادہ تر لوگ جو ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس پاور کو اس انقلاب کو وہ اپنی طاقت اور حکومت کے لیے انہی نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے نظریات کے لیے تو انقلاب ایران کے بعد کے دس سال بلکل اسی طرح رین آف ٹیرر خوف کے دس سال تھے جیسا کہ فرانسیسی انقلاب روسی انقلاب اور چینی ثقافتی انقلاب کے بعد کے سال ان کے ہاں خوف کے سال تھے مخالف نظریہ رکھنے والوں کو رین آف ٹیررز وہ اسی لیے کہلاتے ہیں ان سب کی کہانی دوستو آپ دیکھو سنو جانو پر دیکھ چکے ہیں چائنہ کی بھی فرانسیسی ریولیشن کی بھی اور روسی انقلاب کی کہانی اب سٹیلن کی جو بائیوگرافی ہے دیکھو سنو جانو پر اس کے پس منظر میں بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست ویڈیو ہے دوستو شاہ ایران پر آیت اللہ خمینی کا الزام تھا کہ شاہ ایران نے اپنے ساٹھ ہزار مخالفین کو قتل کروایا تھا یا سڑکوں پر مروا دیا تھا انقلاب سے پہلے اور آیت اللہ خمینی کے مخالفین کا الزام ہے کہ انہوں نے امینی نے تیس ہزار افراد کو قتل اور اس سے زیادہ کو عذیتیں دیں انقلاب کے بعد اب دونوں دعوے میں بہت اگزیجیریشن بھی ہو تو یہ بات باہرحال مسلم ہے درست ہے اور اس کی ویڈیوز اور تصاویر ثبوت کے طور پر موجود ہیں کہ انقلاب سے پہلے اور بعد دونوں دفعہ ہزاروں لوگوں نے جانیں گوائیں ایک ہی ملک کے لوگوں نے ایک دوسرے کی جانیں لیں اور سچ پوچھے تو زیادہ تر نے صرف اختلاف رائے کی بنا پر ایک دوسرے کی جانیں لیں تو دوستو یہ دو بڑی مسلم ریاستوں سعودی عرب اور ایران میں جو اسلامائیزیشن کا ایک انقہا مقابلہ سا شروع ہو گیا تھا اس کے بیگرون آپ کے سامنے واضح ہو گئی اور کیا نئی تبدیلیاں شروع ہوئی تھیں وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گئے اب ذرا میڈل ایسٹ کی ایک اور ریاست ایک اور ملک شام کو دیکھئے یہ بھی اس کولڈ وار میں اب کودنے ہی والا ہے شام میں این اس وقت جب یہ دونوں ملک سعودی عرب اور ایران ان تبدیلیوں سے گزر رہے تھے وہاں بھی ایک تبدیلی آ رہی تھی وہاں شیعہ مسلک کے ڈکٹیٹر حافظ الاسد کی حکومت تھی وہ سابق ائر فورس آفیسر تھے اور انہوں نے اپنی ہی پارٹی باس پارٹی کی حکومت کا تختہ الٹ کر ڈکٹیٹر شپ قائم کی تھی جس میں وہ صدر کا عہدہ رکھتے تھے تمام اختیارات ان کے پاس تھے یہ اختیارات کا منبات ہے وہ تو شام میں لمبے عرصے سے جاری انریسٹ کو جو ایک سیول وار کی کنڈیشن تھی اس کو انہوں نے روک دیا ایک سکون آیا شام میں ان کی حکومت کے بعد کچھ دیر کے لیے لیکن ظاہر ہے وہ بادشاہد ہی کی ایک قسم تھی ڈکٹیٹر شپ تھی ڈیموکریسی تو نہیں تھی جب ایرانی رہنما آیت اللہ خمینی سعودی بادشاہد کے خلاف فتوے دیا کرتے تھے اس کے خلاف بولتے تھے اسے خلاف اسلام کہتے تھے تو ساتھ میں وہ اپنے اتحادی ملک شام کے ڈکٹیٹر شپ کو نہیں کوستے تھے کیونکہ آپ پچھلے وی لوگز میں دیکھ چکے ہیں کہ حافظ الاسد تو آیت اللہ خمینی کو شاہ کے خلاف سپورٹ کرتے رہے تھے ان کے ساتھی تھے لیکن انہی حافظ الاسد کی حکومت کے نیچے اب اخوان المسلمین کے لوگ جیسا کہ مصر میں بھی ایک تحریک تھی وہ یہاں شام میں بھی متحرک ہو چکے تھے اب آپ جان چکے ہیں کہ آیت اللہ خمینی سے بھی اخوان المسلمین کے لوگوں کے رابطے تھے جب خمینی جلاوطن تھے تو یہ لوگ ان سے ملتے تھے یہ ان سے انسپائر تھے یہ لوگ مسلک کے لحاظ سے سننی تھے لیکن انقلاب ایران کے بعد بھی وہ تحران آئے اور انہوں نے آیت اللہ خمینی کو قیادت کی پیشکش کی پوری اسلامی دنیا کی نظامتی تحریکوں کی قیادت کی پیشکش بھی ان لوگوں نے کی تھی یعنی یہ اپنے اپنے معاشروں میں تبدیلی کے لیے آیت اللہ خمینی کو ایک رول موڈل سمجھتے تھے اور اس میں مسلک حائل نہیں تھا اس کا اختلاف تو یہ لوگ حافظ الاسد کے خلاف سڑکوں پر تھے اور اسلامی نظام کے ڈیمانڈ کر رہے تھے حافظ الاسد ٹھہرے ایک سوشلسٹ سیکلورٹائیپ آدمی روس سے ان کے اچھے تعلقات تھے تو حافظ الاسد نے ایرانی اور سعودی واقعات سے اس دوران یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ اگر حکومت قائم رکھنی ہے مضبوط حکومت تو اپنے مخالفین کو سختی سے کچل دینا ہی بہتر ہے سو وہ بھی وہی کر رہے تھے جو آیت اللہ خمینی اپنے مخالفین کے ساتھ کر رہے تھے اور سعودی عرب نے وہاں اپنے مخالفین کے ساتھ کیا تھا بلکہ یہاں حافظ الاسد کا ہاتھ کچھ زیادہ سخت تھا اخوان المسلمین کے لوگ اور شامی ڈکٹیٹر حافظ الاسد کے مخالفین اہل تشریف جو نوجوان تھے وہ سب مدد کے لیے اب ایرانی انقلابی لیڈر آیت اللہ خمینی کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا انہیں کوئی مدد مل نہیں رہی تھی سو یہ گروپس اور یہ لوگ جو زیادہ تر شامی صوبے ہما میں رہتے تھے حافظ الاسد اور ایرانی انقلاب دونوں کے خلاف ہو گئے کیونکہ انہیں آیت اللہ خمینی کی خاموشی کی قیمت اپنی ہزاروں جانوں کی شکل میں دینا پڑ رہی تھی ایران کے مغرب اور سعودی عرب کے شمال مغرب میں دوستو ایراک تھا اور ہے تو وہاں بھی ایک خاموش انقلاب آ چکا تھا اس وقت اس انقلاب پر کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی لیکن آنے والے دنوں میں دوستو ایراک کے چھوٹے سے اور خاموش سے انقلاب نے پوری دنیا کو متاثر کیا اسے یورپی ممالک اور امریکہ تک نے بعد میں اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا لیکن پہلے اس انقلاب لانے والوں نے اپنے لوگوں کو اور اپنے ریجن کو بہت ڈی سٹیبلائز کیا دوستو اتفاق دیکھئے کہ ایرانی انقلاب سعودی عرب میں خانہ کابہ کا محاصرہ اور جید عالم دین ابن باز کی ڈکٹیشن پر وہاں کی ریفارمز کی طرح یہ ایراک کا بھی خاموش انقلاب 1979 ہی میں آیا تھا ایک ہی سال میں یہ سارے بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے مختصرا دوستو آپ کو بتائیں تو ایراک میں ہوا یہ تھا کہ صدام حسین وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر تھے لیکن وہ بہت طاقتور تھے ایراک کے اہل تشیع عوام ان سے خوش نہیں تھے صدام حسین خود سنی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور انقلابی خیالات کے مالک تھے ان کی جماعت باس پارٹی جو اپنے معنوں میں تو ایک سوشلسٹ پارٹی تھی لیکن اراکین کے حساب سے وہ ایک سنی مسلک کی پارٹی تھی اور اس کی حکومت تھی یہ پارٹی بھی کچھ عرصہ پہلے ایک انقلاب ہی کے نتیجے میں حکومت میں آئی تھی تو صدام حسین اس وقت یعنی 79 میں وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر تھے لیکن اصل میں وہ ساری طاقت اپنے پاس رکھتے تھے اور وہ اس کے کرتا درتا تھے اس حکومت کے انہوں نے جون 1989 1979 میں باکر کو ایک لسٹ پیش کی اس لسٹ میں ان اہل تشیف فائٹرز کے جنگجووں کے نام تھے جنہیں وہ سزائے موت دینا چاہتے تھے یہ وہ فائٹرز تھے جو ان کی حکومت کے خلاف متحرک تھے اور اس حکومت کو گرانا چاہتے تھے یہ لوگ مسلح اور سیاسی دونوں قسم کی شدید مضاحمت کر رہے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس لسٹ میں عراقی فوج کے بھی کچھ سینئر آفیسرز کے نام تھے تو جب عراق کے صدر نے ان آفیسرز کو ایگزیکیوٹ کرنے مارنے کی سمری پر دستخط سے انکار کیا اور صدام حسین سے ان کے نام شامل کیے جانے پر سوال کیا کہ ان کے نام کیوں ڈالے گئے ہیں تو صدر کے دن گرے گئے ایک ہفتے بعد صدر احمد حسن باکر کو صدام حسین نے زبردستی گن پوائنٹ پر یقین دلایا کہ وہ بیمار ہیں اور انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے تو صدر باکر جو صدام حسین کے قزن بھی تھے واقعی خود کو بیمار محسوس کرتے ہوئے جان بچا کر استیفہ دے کر طویل آرام کے لیے چلے گئے اس کے بعد سکسٹین جولائی سولہ جولائی انیس سوناسی نائنٹین سیونٹین نائن پو صدام حسین ایراک کے صدر بن گئے اب انہیں کون روکنے والا تھا انہوں نے ادعوہ تنظیم جو ایراکی فورسیز اور سرکاری اداروں پر حملے کر رہی تھی اس کے لوگوں پر سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا مارچ انیس سو اسی نائنٹین ایٹی میں اسی جماعت کے درجنوں لوگوں کو دہشتگردی کے مختلف الزامات میں سزائے موت دے دی گئی ادعوہ دوستو وہی جماعت ہے جس کی موڈرن شکل کے لیڈر نور المالکی ہیں جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ایراک کے وزیراعظم بھی رہے تو اسی جماعت کیتنے زیادہ لوگوں کو اس وقت سزائے موت دی گئی تو اہل تشیع اور ان کے روحانی لیڈر ایراک میں جو تھے آیت اللہ محمد باکر الصدر نے فتوہ جاری کر دیا کہ بعض پارٹی یعنی صدام حسین کی پارٹی کی حکومت اسلام کے مطابق نہیں یہ خلاف اسلام ہے باکر الصدر ویسے بھی دوستو ایراک میں کھل کر خمینی کے نظریات کی حمایت اور صدام حسین کی شدید مقالفت کرتے تھے ادھر ایران میں سرکاری ریڈیو جس سے سعودی عرب پریشان رہتا تھا اور جہاں سے سعودی بادشاہت کو غیر اسلامی کہا جاتا تھا اسی ریڈیو پر اب آیت اللہ باکر الصدر کو ایراک کے اگلے آیت اللہ خمینی پکارا جانے لگا کہا جانے لگا کہ وہ مستقبل میں ایراک کے خمینی ثابت ہوں گے اب جب اتنے بڑے پیمانے پر دوستو ادھاوہ کے کارکنوں کو دہشت گلدی کے الزام میں مارا گیا تو ادھاوہ نے بھی مبہنہ طور پر صدام حسین کے رائٹ ہینڈ ڈپٹی وائس پرائم منسٹر تارک عزیز پر قاتلانہ حملہ کی مبہنہ طور پر اس لیے کہا ہے کہ وہاں کوئی آزاد انویسٹیگیشن تو ہوئی نہیں تھی وہ آہدین کے نام سے ایک اور تنظیم بھی موجود تھی جو صدام حسین اور ان کی جماعت کو غیر اسلامی کہتی تھی یہ جماعت سعودی عرب کے ابن باز کے نظریات کی حامی تھی اور اس پر کاربند تھی یہ لوگ ابن باز کو شیخ الولد یعنی فادر شیخ بھی کہتے تھے ہو سکتا ہے یہ انہوں نے کیا ہو یا کسی اور نے یا ادھاوہ نے ہی کیا ہو بہرحال جس نے بھی کیا یہ حملہ ناکام رہا اور وائس پرائم منسٹر تارک عزیز محفوظ رہے لیکن اس حملے کا الزام عراق سے سرکاری طور پر صدام حسین نے شیعہ تنظیم ادھاوہ پر ہی لگایا اور یہ بھی کہا کہ ایرانی انقلابی حکومت آیت اللہ خمینی اس کی بیگ پر ہے ادھاوہ پر شدید ترین کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اور آیت اللہ باکر اور ان کے بہن کو گرفتار کر لیا گیا یہ ایک بہت بڑی اور خفیہ موف تھی اپریل نائنٹین ایٹی انیس سو اسی میں انہیں گرفتار کیا گیا اور نبینہ طور پر شدید ترین عذیتیں دیتے ہوئے موت کے گھاٹ ادھار دیا گیا آیت اللہ محمد باکر صدر ایرانی لیڈر خمینی کے نظریاتی بھائی تھے خمینی کو اب اراکی اہل تشیب ہی بہت احترام اور عزت کی نظر سے دیکھتے تھے سو آیت اللہ خمینی نے صدام حسین کے خلاف سخت ترین بیانات دیئے اور اراکی عوام اور فوج کو ابھارا کہ وہ باس پارٹی یعنی صدام حسین کی پارٹی کی حکومت کا تختہ الٹ دیں کیونکہ اب یہ حکومت ایران کے خلاف ہے اسلام اور قرآن کے خلاف ہے اب دوستو یوں تھا کہ اراک اور ایران کا ایک تاریخی معہدہ تھا جو شاہ ایران کے دور سے چلا آ رہا تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے درونی معاملات میں کوئی دخل نہیں دے گی آیت اللہ خمینی کے ریڈیو پروگرامز اور ایسے بیانات اراک میں اہل تشیب کو ابھار رہے تھے اب اہل تشیب اراک میں میجورٹی میں تھے اکثریت میں تھے جبکہ بعض پارٹی ایک سوشلسٹ لیکن سنی پارٹی تھی اور سنی اراک میں مانورٹی میں تھے شیعہ اہل تشیب کی آبادی کے حساب سے صدام حسین ظاہر ہے افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ ایک میجورٹی گروپ ان کے خلاف ایکٹیو ہو جائے متھرک ہو کر میدان میں آ جائے پھر اس میں ان کے لیے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ اراکی فوج میں بھی بڑی تعداد اہل تشیب ہی کی تھی سو وہ آیت اللہ خمینی کے بہانات اور ان کے ریڈیو کو اگنور نہیں کر سکتے تھے انہوں نے بھی ایرانی فوج اور عوام کے وہ اناثر جو آیت اللہ خمینی کے نظریات کے ساتھ نہیں تھے انہیں اکسانہ شروع کر دیا اور طریقے گار وہی رکھا یعنی ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کر کے فارسی میں پیغامات نشر کرنا شروع کر دیا اور آپ دوستو حیران ہوں گے بلکہ آپ کے لیے دلچسپ بات ہوگی کہ یہ پیغامات اور پروپیگنڈا ایراق میں بیٹھ کر کوئی اور نہیں کر رہا تھا بلکہ شاہ ایران کے دور کے آخری جلاوطن وزیر آزم شاہ بختیار اور جنرل غلام علی کر رہے تھے جو کہ سابق ان کی فوج کے جنرل تھے سو اب دونوں ممالک کے بڑوں نے آگ سے کھیلنا شروع کر دیا تھا ایراق میں صدام حسین اور ایران میں آیت اللہ خمینی اب دوستو آپ کو اس دنیا کی ایک انکہی حقیقت بتاتا چلوں کہ ہمارے اس دور میں ہر چار سال بعد چند ہفتے ایسے آتے ہیں جن کا تھرڈ ورڈ کے ڈکٹیٹرز اور حکمران بڑی بے سبری سے انتظار کرتے ہیں وہ بڑی بڑی سیاسی اور انقلابی مووز انہی چند دنوں اور ہفتوں میں کرتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان دنوں ان ہفتوں میں انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ وقت ہوتا ہے امریکی الیکشن سے کچھ پہلے کا جب امریکی اسٹیبلشمنٹ اور صدر ستمبر سے نومبر تک انتخابات میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ کسی عالمی مسئلے پر زیادہ توجہ نہیں دے سکتے تو یہی وہ وقت تھا جس سے پہلے صدام حسین نے ایک ٹیکٹیکل مووز کی وہ اگست انیس سو اسی نائنٹین ایٹی میں امریکی الیکشن سے چند ماہ پہلے سعودی عرب چلے گئے سعودی عرب اور صدام حسین میں ایک خفیہ ڈیل ہوئی طائف کے شہر میں اس ڈیل میں کوئت بھی شامل تھا ڈیل کے بعد صدام حسین خاموشی سے بغداد واپس آگئے بظاہر یہ بیان جاری کیا گیا کہ خطے کی جوکرافی اور سیاسی صورتحال اور اسرائیل سے بڑھتے ہوئے خطرات پر بات ہوئی ہے لیکن ہوا اصل میں یہ کہ امریکی الیکشن سے چند ہفتے پہلے 22 ستمبر 22 سپتمبر نائنٹین ایٹی کو عراق نے ایران پر حملہ کر دیا آٹھ نو جبہوں سے روسی ساختہ ٹینکوں سے ایرانی سرحد کروس کی گئی اور جنگی تیاروں نے اہم ایرانی مقامات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا شاہ بختیار اور جنرل غلام علی جو کہ ایران کی اندر کی صورتحال جانتے تھے ان کی مشاورت بھی ان حملوں میں شامل تھی اب ایران تو ابھی انقلابی تبدیلیوں سے گزر رہا تھا مویشت اس کے پاس تیل کی اچھی مویشت تھی لیکن حال کو زیادہ اچھا نہیں تھا امریکہ بھی ایران سے ناراض تھا کیونکہ آیت اللہ خمینی کے جہانسار امریکی سفارت خانے کو کئی ماہ سے گھیرے ہوئے تھے اور ان کا عملہ اس وقت بھی یرگمال تھا سو صدام حسین کا خیال تھا کہ چھے سے آٹھ ہفتوں میں ملاؤں کا بوریا بستر گول ہو جائے گا ایرانی عوام خود ان کے خلاف مقاوت کر دیں گے شاہ بختیار اور جنرل غلام علی ویسی نے بھی سدام حسین کو ایسا ہی یقین دلایا تھا کہ چند ہفتوں کی لڑائی کے دوران ہی اراکی فوج اور عوام سدام حسین کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے کیونکہ وہ خود ملاؤں کے انقلاب سے بہت تنگہندہ راز ہیں سدام حسین کے اعتماد کی ان وجوہات کے علاوہ ایک وجہ اور بھی تھی کہ اگست میں ہونے والی جو سعودی عرب میں طائف کے شہر میں خفیہ ڈیل ہوئی تھی اس کے تحت سعودی عرب اور کوئت سمیت خلیجی ممالک نے ایراک کو اس جنگ کے لیے ایران پر حملے کے لیے فورٹین بلین ڈالرز دینے کا وعدہ کیا تھا بلکہ یہ ڈالرز ملنا بھی شروع ہو گئے تھے اس کے لیے ان ممالک نے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بھی بڑھا دی تھی تو اس صورتحال میں بظاہر کمزور اور بکھرے ہوئے ایران پر ایراکی ٹینکس اور تیاریں چڑھ دوڑے ایران کے پاس ایک لاکھ کے قریب فوج تھی جبکہ صدام حسین کی ملٹری اڑھائی لاکھ کے قریب تھی سعودی عرب، اردن، کوئت اور خلیجی ممالک ایراک کے ساتھ تھے جبکہ شام کی حافظ الاسد رجیم جو تھی وہ ایران کی حمایت کر رہی تھی بیٹل لائنز ڈرا ہو چکی تھی لیکن دوستو آٹھ نو ہفتوں کی آسان سی لڑائی سمجھ کر جو جنگ شروع کی گئی وہ پچھلی صدی کی سب سے طویل کنونشنل وارز ثابت ہوئی یہ جنگ نائنٹی ٹو منت بانویں مہینوں تک لڑی گئی تقریباً آٹھ سال مسلم دنیا میں جو تبدیلیاں ایک سال پہلے دوستو آئیں تھیں سیونٹی نائن میں یہ جنگ ان کا پہلا خطرناک افسوسناک نتیجہ تھا لیکن دوستو ہوا یہ کہ آیت اللہ خمینی اس جنگ کے دوران بجائے کمزور ہونے کے مضبوط ہو گئے انہوں نے پورے ملک کو اس جنگ کی وجہ سے اکٹھا کر لیا یہ چال ان کے خلاف چلنے والوں پر الٹی پڑ گئی دوستو مسلم دنیا کی حالیہ تاریخ کے اس علمناک واقعے پر نزید بات اگلے احوی لوگ میں کریں گے کہ کیسے اس جنگ نے آیت اللہ خمینی ان کے انقلاب کو مضبوط کیا تگڑا کیا اور اس سلسلے کے وی لوگز دوستو میں آپ کے جو سوالات ہیں کہ کیا امریکہ نے ایرانی انقلاب میں مدد دی تھی قویسچنز اس قسم کے بہت آئے ہیں میں ان کو اگلے وی لوگ میں اڈریس ضرور کروں گا یا ایک ٹریویا ویڈیو اس کے لیے لگ سے بنا کے اسی وی لوگ میں اسی سیریز میں ایڈ کر دوں گا اس میں آپ تھوڑی سی انسائٹ آپ کو دوں گا کہ کیوں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس انقلاب کے پیچھے تھا اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں امریکہ پیچھے نہیں تھا ان کے اطلاعہ کیا ہے دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا فیصلہ آپ خود کر لی جائے گا یہ اسلامی دنیا کی کولڈ وار کی ایک زبردست دوستو سیریز چل پڑی ہے شروع میں تو اس طرح کا ارادہ نہیں تھا ویٹس ایپ پر آپ سے سوالات کرتے کرتے یہ بات چلیں لیکن اب یہ میں نے اس کی پلی لسٹ بنا دی ہے اور اسلامی دنیا جو اس وقت موجود ہے جو اس کی فالٹ لائنز ہیں وہ کیا ہیں اور یہ فالٹ لائنز کیسے وجود میں آئیں ان کی وجوہات کیا تھیں اور ان کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے اس سب پر ہم بات ابھی کچھ اور کریں گے یہ وی لوگز کا سلسلہ شروع سے دیکھنے کے لیے آپ یہاں کلک کر سکتے ہیں شکریہ